بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی اسلامیات کی تیچر برائی چماچہ حارم آپ سے مخاطب ہوں سٹوڈنٹس آج ہم سبق نمبر آٹھ دعوت اسلام کے فورت لیکچر کا آغاز کرتے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے اس سبق کی ریڈنگ، انڈرسٹینڈنگ، بک ایکسرسائز اور کوئسٹن آنسر کمپلیٹ کیے تھے آج ہم اس سبق کے شورٹ کوئسٹن آنسر کی لرننگ کریں گے آپ اپنا اسلامیات کا ڈاکٹ کھولیں صفحہ نمبر پانچ کے ٹاپ پر دن اور تاریخ تحریر کریں سوال نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کیوں بھیجا جواب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا سوال نمبر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا کام کہاں سے شروع کیا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا کام سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا سوال نمبر تین غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا جواب غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اسلام قبول کیا سوال نمبر چار کس صحابی کا گھر سب سے پہلا اسلامی مرکز بنا جواب حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا گھر سب سے پہلا اسلامی مرکز بنا سوال نمبر پانچ اللہ تعالیٰ نے سورة اللہ حب کب نازل فرمائی جواب ابو لاحب کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی اور گستاخی پر اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا اللہ تعالیٰ نے سورة اللہ حب نازل فرمائی سوال نمبر چھے اللہ تعالیٰ نے سورة اللہ حب میں کیا اعلان فرمایا جواب اللہ تعالیٰ نے سورة اللہ حب میں ابو لاحب کی بربادی کا اعلان فرمایا سوال نمبر سات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہتے ہیں جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین اس لئے کہتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے انڈرسٹینڈ سٹوڈنٹس اب ہم ہوم ٹاسک کی طرف آتے ہیں آپ اپنے اسائیمنٹ ریجسٹر میں آج کا ہوم ٹاسک نوٹ کر لیں لیسن نمبر ایٹ لرن اینڈ پریکٹس آف کوشٹن آنسرز ان دا اے آر امید ہے کہ آپ کو سبق نمبر آٹھ دعوت اسلام سمجھ آ گیا ہوگا اللہ حافظ موسیقی